بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وآلہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹیجن ڈی وی اور کار ٹاک میں ہمیں ساتھ ایسے نسن اکیل ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آج کے طور کے اندر مہگائی ہوتی ہے تو اخراجات زیادہ ہیں آمدنی کام ہیں یہ بہت زیادہ بڑا طبقہ ہے اور یہ اچھا پھر جو اس صورتحال کا شکار ہوتے ہیں نا ادھر بندے کی مط ماری جاتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آر اس سے میں کیسے نکلوں حالانکہ ہم اس پہ بہت کام کرتے ہیں یہ موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے اس کی وجہ یہ کہ میں نے اپنی زندگی کو اس مسئلے سے نکالا ہے اور میں بڑا عرصہ اس مسئلے سے درپیش رہا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو اس سے بڑا اچھے طریقے سے نکالا ہے اللہ نے نکالا ہے لیکن میں نے کوشش کیا ہے انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے گرگراتا ہے پہلہ تعالیٰ انتظام کر دیتے ہیں تو احسن سے پوچھتے ہیں کہ ایک لے مین کی سوچ کے مطابق آپ اسے کیا ایڈوائز کریں گے جس کے آمدنی کامی آخراجات زیادہ ہیں کیا کرے وہ اگر دیکھا جائے آج کے دور میں تو اس وقت تو میں نے پرسنی میں بڑا اچھا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو آزاد چاہوالا نے جو کام کیا ہے جو انہوں نے کورسز وغیرہ کی طرف لوگوں کو لگایا ہے جو انہوں نے سکلز وغیرہ کی طرف لوگوں کو لگایا ہے وہ بڑا اچھا کام ہے اگر آپ پاس کوئی سکل وغیرہ ہو تو ایک تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں آپ بہت سے ڈالر لکھا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں سے جب اگر کوئی آپ پاس سکل ہوگی تو آپ باہر بھی جا سکتے ہیں باہر جا کے بھی آپ اس سکل کو سیل کر سکتے ہیں کوئی بھی ماں پہ بھی نارمل سی جوب لے سکتے ہیں اس ٹائم اگر آپ باہر سے ڈالر لے آئے پاکستان میں مطلب آن لائن کام کر لیں فری لانسنگ وغیرہ کر لیں یا پھر آپ باہر چلے جائیں تو سب سے ایک جو ایزی سیچویشن ہے آپ کے لیے وہ یہی ہوگی کہ آپ یہ ان میں دو میں سے کوئی ایک کام کر لیں جلدہ جلدہ آپ کا انکم بہتر ہو جائے گی اور جتنے بھی بڑھائی مہنگائی وغیرہ ہو رہی ہے اس کو آپ در اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیں گے تو اگر آپ یا تو کوئی سکل وغیرہ سیکھ کر باہر چلے جائیں باہر جا کر کام کر لیں یا پھر آپ یہاں پہ آن لین کام کر لیں فری لانسنگ وغیرہ کر لیں اپنے کوئی سسٹم میں آنے جاسے آپ کو باہر چلی ڈالر آئے تو یہ دو ہی آپشن ہے جو کہ آپ کو اس وقت ایزی دی ایک بہتر پوزیشن پر لے کے آسکتے ہیں اور آپ جو یہ مہنگائی وغیرہ کے معاملات ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن یہ تو آپ نے اپنی عمر اور ینگ لوگوں کے لیے ہے کہ وہ کورسز کر لیں جو چالیس پینتالیس پچاس سال گئے ہیں اب وہ کورسز نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا تجوید ہے نکل وہ جو ان کے بچے ہیں ان کو وہ کورسز کروائیں ان کو وہ باہر بیجنا شروع کر رہے ہیں ان کو وہ باہر کی طرف ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ باہر جا کر انکم کریں اور وہ وہ وہاں سے جو باہر کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کیسے ویزا آئے گا کیسے چیزیں ہوں گے اسی وعی سے سکل سیکھیں گے جب سکل سیکھیں گے تو یا تو وہ یہاں سے آن لائن کام کر لیں گے باہر باہر کسی بھی کمپنی کے ساتھ آن لائن کام کر سکتے ہیں فریلانس کام کر سکتے ہیں یا پھر اگر وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہوں گے ان کی کام کی کالیٹی اچھی ہوگی ان کا کام کا جو اور اچھا کام کر رہے ہوں گے تو ان کو باہر سے جو بھی مل سکتی ہے وہ بیشک ریموٹ جاب ہو کے وہ باہر سے جو بھائے مل جائے اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ جوب کر رہے ہیں تو یہ دو آپشن ہیں ایسے کر سکتے ہیں ویسے بھی اگر دیکھا جائے دبائی میں جانے کے لیے تو دبائی میں جانے کے لیے آپ کو اتنی بڑی امانٹ چاہیے نہیں ہوتی اگر آپ دیڑ سے دو لاکھ روپے بھی ہیں اس میں بھی آپ دبائی کا کسی بل طریقے سے آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں جا کر کیا کر رہے ہیں وہاں پر جا کر اگر آپ کو کوئی نیو کی جاب مل جاتی ہے کوئی نہ کوئی آپ کا سسٹم بن جاتا ہے تو پھر وہاں سے آپ مزید کوئی نہ کوئی اس کو بہتر کر سکتے ہیں آنے والے ٹائم کے اندر بڑی ہے کہ آپ ایسی لی دبائی میں جا سکتے ہیں دو دھائی لاکھ روپے سے اور وہاں پہ جا کے اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ کا ایک بڑا اچھا سسٹم سیٹ ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کے ایک اچھی نئی روٹین سٹارٹ ہو جائے گی نئی آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کی فیملی کے بھی بڑی آسانی ہو جائے گی لیکن ایک بچہ اگر چھوٹے ایریاز کے اندر ہے اس کا اتنا ایک سپوئیر نہیں ہے تو بھئی میں اترے گا تو وہاں تو دنیا ہی فرق ہے نیکس لیول کی دنیا ہے تو وہ کیسے وہاں جاب لے گا کیسے وہاں پہ جانا معاملہ کرے گا مجھے تو لگتا ہے کہ آج کار ایک سپوئیر آپ کو مل سکتا ہے یوٹیوب سے جو بھی آپ کی ریکوارمنٹ ہے آپ نے اگر کوئی سکل سیکھنی ہے آپ نے کوئی سکل کو پھر آپ نے اس کو بیچنا کیسے ہے یا پھر آپ نے کہیں باہر جاگے جاب کس لینی سب کچھ آپ کو یوٹیوب سے مل جائے گا تو اگر آپ کا تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہو اس بارے میں کہ میں نے یہاں سے باہر جانا ہے یا پھر میں نے کوئی جاب بغیر لینی ہے تو آپ ایزی نہیں کر سکتے ہیں سکل وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو یوٹیوب سے مل جائیں گے کسی چینل وغیر سے مل جائیں گے اس کے بعد آپ نے جو باہر کے لیے دیکھنا ہے وہ بھی آپ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں کون سے طریقہ ہوگا کس لینے کا ویزا ملے گا مجھے اور کہاں پہ جا کے میں پلائے کروں لینکڈن میں اپنا پروفائل کیسے بناوں تو یہ جو اپرچولیٹیز ہیں یہ اس وقت ہیں پاکستان لگ بھی یہ رائک ہے جو گورنمنٹ پاکستان کی وہ بھی ایچاری ہے کہ لوگ یہاں سے باہر جل جائیں تو بہتر ہے کہ آپ ایزی لی باہر جائیں باہر جا کے بہتر ان کا اپنی سٹارٹ کرے اپنی فیملی کو سپورٹ کرے اور ایک بہتر پوزیشن میں آ جائیں اچھا یہاں پہ وہ لوگ جس کا میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں باہر نکلے نہیں کیسے جائیں گے کیسے رہیں گے کیسے نوکری دونیں گے رہائش کیسے لوگ سا شیئر کیسے کریں گے وہاں پہ مہنگی رہائش ہے اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ابھی پاکستان میں اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کریں مشکل علاق کے لیے کہ بھئی ایسا وہاں ہوگا وہاں پہ لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوگا کچھ کوکنگ سیکھیں کچھ لوگوں کے ساتھ گلنا ملنا انٹریکشن سیکھیں کوئی تھوڑی انگلیس سیکھیں کہ آپ کیسے کہیں ہلو سہر ایم فرم پاکستان مائی نمید اکیل اور میں ہاں پاکستان تو سرچ جاؤب اور میں ہاں پاکستان کہ میں ہاں پاکستان اور اگر آپ نے میرے چانس تو اس طرح کی تھوڑی انگلیس سیکھیں اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ادھر انڈین زیادہ ہیں یا اور ہوں گے تو تھوڑی بہت انگلیس جب آپ کی ہوگی تو وہ آپ کو کسی نہ کسی پوزیشن میں رکھ لیں گے کہ چلو یار آپ کو کتنے دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے پہلے ہزار دو ہزار دیتے ہیں بلکل ہزار دو ہزار دیرم ریال ہے ہزار ڈیرزار ریال ڈیرزار ریال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی میں میں چودہ سو روپے پہ اسلامباد میں میں نے اخمار میں نوکری شروع کی تھی تو وہ وہ ایک شروعات تھی ٹھیک ہے میری نظر اس وقت بھی بہت اوپر تھی اور آج بھی الحمدللہ انسان کی سوچ بڑی ہونی چاہیے اللہ کی ذات اس کو حمد دیتی ہے اور آپ اس طرح سے وہاں شروع کریں جا کے تو آپ جتنا بھی فرض کریں آپ اپنی ہی فرض کریں آپ گھر گھر بہینی کی بجائے اس وقت اپنے ہی آپ کو وہاں پہ سیٹل کر لیں گے نا تو دو چار چھے مہینے سال کے بعد آپ گھر والوں کے لیے پیسہ بہینی شروع کر لیں گے تو پھر آپ کا کام سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں کتنا اچھا ہوگا ابھی آپ ایسے رہتے ہیں کہ کوئی ہوپ نہیں ہے اس ملک کے اندر اور آپ ایسی جگہ چل جائیں گے جہاں پہ ایک کامیاب دنیا رہتی ہے وہاں اگر آپ دس سال رہ گے تو آپ تو بہت زبردست ہو جائیں گے ہارہ والے سے لیکن ساتھ میں کتابیں پڑھیں اچھی باتیں سیکھیں کمیونکیشن انگلیش پریکٹس کریں چھوٹی پوٹی بولیں کوئی نہیں فرق پڑھتا انگریزوں کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اُلٹی سیتھی انگریزی بول کے ان کو ہم نے تنگ کرنا ہے یعنی لینگویج ہے نا وہ اس پہ کوئی بھی نہیں اگر لینگویج جاتی ہمارے ہی ہیں جو پثیٹک مینڈسیٹ کے لوگ ہیں نا جو کہ لینگویج نے دکھتے پڑھا لے کر نہیں ہے لینگویج تو آپ نے اُلٹی سیتھی بولنی ہے بول کے سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو کچھ بھی سیکھا جا سکتا ہے تو یہ کریں اس سے آپ وہاں پہ سیٹ ہو جائیں گے تو آنے والے ٹیک کوئی وہاں آپ کا جیک پاٹ بھی لگ سکتا ہے دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا پرائیوٹ شعبہ اس کے اندر ہم بھی لوگوں کو جب ہائر کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کامیابی کی امانگ ہنگر ہونی چاہیے اس کے اندر ذمہداری ہونی چاہیے ہمیں پتا ہوتا ہے اس نے ابھی کچھ نہیں کرنا اتنا زیادہ مطلب کوئی اتنا بڑا کوئی امپیکٹ نہیں لائے گا لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہمیں پتا ہوتا ہے چلو فیوچر میں یہ بندہ تھوڑا سیٹ ہو جائے گا اسٹیبلش ہو جائے گا تو یہ چیزیں کریں اور انشاءاللہ آپ کے ایک خوبصورت کریئر اور زندگی آگے ہیں پر اپٹوینٹیو دیکھنے کا بہتر سکتے ہیں موسیقی